ون نمبر صورت چند حدیثیں سننے اس کے بعد انشاءاللہ سوال ہے ضرور پڑھنے ایک بار اور اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علیہ السلام سلام اور مصافے کے بارے میں چند حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ لوگوں خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاو اور سلام کو خوب پھیلاؤ تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ جامع ترمیزی کی عدیث پاگے سب سے شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا ایمان میں آنے کے بعد اگر آپ کسرت سے یہ چیزیں نیک عمال میں اپنے جوڑ لیں تو بہت آسان ہے ہمارے ہاتھوں اگر کہیں لنگر ہو گئی کھانا کھلانے کا سلسل ہو تو اسے بریلویت کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے جبکہ ہونا یہ چیزیں کہ جیسے گردواروں سے مندروں سے لنگر جاری ہیں ہماری مسجدوں سے لنگر جاری ہونے چیزیں گریب ہو گئی ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے بزرگوں کی دیویں ہیں ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے قرآن میں تمام مسجدوں سے لنگر جاری ہوں تو آپ یقین کرو کہ کس قدر برکت اللہ کی طرف سے رزق کی اترے گی امت کی جو پریشانی ہے کس قدر ٹلیں گے آپ سوچ نہیں سکتے اور جنت کے داخلی زمانت جو سب سے عظیم ترین انسان ہے دنیا کا وہ دعراف ہو تو اس لیے جتنی آپ کی حیثیت ہو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنی حیثیت کے حساب سے تینوں کام یہ شروع کر دیں کہ کھانا کھلانا لوگوں کو بھوکے چاہے وہ غریب ہوں چاہے میروں کچھ نہیں دیکھنا سلام کو خوب پھیلانا اور اللہ کی عبادت اللہ صرف شرک سے بچنا ہے ایک اللہ کو ہمیشہ اسی پہ توقع اسی پہ بھروسہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے توقع کے پورے مومن نہ ہو جاؤ اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ تم میں سے باہم محبت تم میں باہم محبت نہ ہو جائے کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت اور یہ گانگت یعنی اپنایت پیدا ہو جائے وہ یہ ہے کہ سلام کو آپ اس میں خوب پھیلاؤ صحیح مسلم کی عزیز فاغ ہے آپ یقین کرو کہ میرا پرسنل مشاہدہ ہے کیونکہ جیلسی اور حسد ہمارے معاشرے میں بہت ہے دین کی تعلیمات توری طرح نہیں ہیں تو مجھے جن لوگاں لگتا تھا کہ میرے سے تھوڑی سی بھی جیلسی رکھتے ہیں تو میں ہس کے ان سے سلام شروع کیا آپ یقین کرو وہ بہت نرم ہو گئے اس لیے جن لوگاں آپ کو پتا ہو کہ یہ لوگ کیونکہ سب اندازہ ہو جاتا ہے ہمارا دل جو ہے نا وہ سب پتایا ہوتا ہے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہمارے اپنے پڑوسیوں میں ہمارے اپنے کاروباریوں میں کون کون ہم سے جیلسی اور حسد رکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو سلام شروع کردیں آپ کو یہ لگے گا کہ میں چھوٹا ہو گیا لیکن حضور کی وہ حدیث آپ یاد کر لیں کہ کسی کو اگر یہ لگے کہ وہ اپنی عزت کم کر رہا ہے ان معاملوں میں تو آخرت میں اپنی عزت میرے سے لے دیں تو آپ جھکے اگر اپنے معاملے درست کر لوگے اپنے رشتہ داروں سے پڑوسیوں تو انشاءاللہ بہت سستا سودا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی جامع ترمیزی کی حدیث پا جائے اب آپ سوچیں اپنا محاذبہ کریں کہ واقعی کیا ہم جب دن بھر کے تھکے ہوئے یا کسی کام سے جب نکلے ہیں اور پھر گھر میں داخل ہوئے تو واقعی ہم اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اپنی گھر والوں کو سب کو سلام کرتے ہیں نہیں کرتے تو انشاءاللہ آج سے پیہ کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم گھر میں گھشتے ہو سلام کیا کریں بہت آسان معاملہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کیا کریں اور راستے سے گزرنے اور چلنے والا بیٹھے ہو کو سلام کیا کریں اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کریں صحیح بخاری کے حدیث پا گیا خود حضور کا معمول یہ تھا حضور نے تو یہاں کہا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں لیکن حضور بچوں کو بھی سلام کیا کرتا تھا تو حضور کی اس سنت پہ بھی آپ عمل کریں کہ جہاں آپ کو بچے کھیلتے ہوئے دکھیں محلے میں آپ گزریں ضرور سلام کریں ان بچوں کو بھی ایک چھوٹی سنت ادا ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی سنت ہے آپ کی انشاءاللہ آخرت میں درجہ بلند کرا دیں گی صحیح بخاری کی حدیث پا گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سلام کا تکمیلہ مصافہ ہے مکمل کرنے والا سلام حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی جب اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا جھوک جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے عرض کیا تو کیا لپڑ جائے اور بوسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے عرض کیا کہ کیا اس کا ہاتھ تھام لے اور مسافہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جامع ترمیزی حدیث پا گیا اب گلے ملنے سے پہلے چومنے سے پہلے اس حدیث کی روح سے آپ کے لئے افضل ترین معاملہ جا ہے وہ مسافہ کرنے کا ہے اس کے بعد آپ چاہے گلے ملیں چومیں آپ کو بہت دنوں کے بعد ملیں مگر حضور کی جو تعلیمات ہیں ان میں بہت برکت ہیں اور ہمارے لئے آخرت کیلئے بہت زبردستی چیزیں ہیں ان چیزوں میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان مشرق بدپرست یہودی سب ملے جلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی عزیز پاگئے حالانکہ قرآن نے منع کیا ہے کافروں کے لئے سلام تھی یہ دعا نہیں کرنی مگر حضور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے وہاں کیونکہ مسلمان موجود تھے تو حضور نے سب کو سلام کیا اس میں سب آگئے تو اس لئے آپ کے لئے بھی جب بھی کبھی یہ چانس ملے کہ ایک دو مسلمانوں اور دس بیس بھی ہندو ہوں اس میں یا سکھ ہوں یا کوئی بھی ہوں تو آپ سلام کرتے ہیں حضور کی سنت عطا ہو جائی کیونکہ حضور تو تڑکتے تھے نا کہ لوگ آگ سے بچے کی طرح سے اور دوزک سے حضور کو تو یقین تھا نا کیسی آگ ہے وہاں کی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہم تو سوچیں دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا تو اس لئے جب بھی آپ کو موقع ملے اس طرح کا تو ضرور سلام کیا کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو چاہیے کہ اسے سلام کریں پھر آ کر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حیل ہو جائے اور پھر ملنا ہو تو پھر سلام کرنا چاہیے سنن ابو دعوش شریف یہ دیس پاک ہے اللہ اگر تھوڑا تھا عرصہ بطار آپ آگے چلے گئے لوٹ کے پھر آپ کا گزر ہوا اور آپ کے اس بھائی پر پھر نظر پڑ گئی تو دوبارہ سلام کریں چاہے وہ عجیب سمجھے گے بار بار کیوں سلام کر رہے لیکن حضور کی تعلیمات یہی ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کچھ عورتیں بیٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک اللہ اگر جان پچان کی عورتیں ہوں تو آپ انہیں سلام کر سکتے ہیں کیونکہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صالح تھی ورنہ عورتیں عورتوں کو سلام کریں مرد مردوں سلام کریں اجنبی عورتوں کو آپ سلام نہ کریں اس سے فدنے کا ڈر ہوتا ہے ہاں اگر آپ کی جان پچان کی ایک دو عورتیں ہیں آپ کی بہنیں بھاوی ہیں اور آپ ان کے ساتھ اور بھی ہیں تو آپ سب کو سلام کریں